اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایز ورڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک اندھے پرندے کا واقعہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ سبی لوگوں کی طبیعت خوش ہو جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک جنگل میں تھے کہ آپ نے ایک اندھے پرندے کو ایک درخت پر ٹکریں مارتے ہوئے دیکھا تو نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انس جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے میں نے ارض کیا اللہ جانے یا اس کا رسول تو نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے اے الہی تُو نے مجھے اندھا بھی کیا اور بھوکا بھی اتنے میں ایک کیڑا اڑتا ہوا آیا اور اس پرندے کے موں میں آ کر گر گیا اس پرندے نے اس کیڑے کو کھا لیا وہ پرندہ پھر سے درخت میں ٹکریں مارنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس جانتے ہو کہ اب یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے میں نے ارض کیا حضور آپ ہی جانے تو نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس اب یہ کہہ رہا ہے جس نے اللہ تبارک بطالہ پر بھروسہ کیا اس کا کام پورا ہوا اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک بطالہ پر بھروسہ رکھنے سے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں بس یقیدہ اور بھروسہ ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں نا بہتر فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تبارک بطالہ پر چھوڑ دو نزحت المجلس زلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بیالیس میں یہ پورا واقعہ دیا ہوا ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک بطالہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کا دل ہوتا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجئے گا اچھی بات کو فیلانا صدقہ جاریہ ہے تو اس ویڈیو کو دل کھول کے شیئر کر دیجئے اللہ تبارک بطالہ آپ کو اس کا عجر دے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجی ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں آٹھ بجے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ